ہیلو ویورز ویلکم تو مای فیوشن مسالہ مکس یوٹیوب چینل پلیز لائک کمنٹ ان سبسکرائب ہیلو ویورز آج ہم بنائیں گے آلو انڈے کے بریانی یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے تو کبھی بھی اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز آپ چاہتے ہیں ایسی کو میں ریسپی بتاؤں تو پلیز آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں میں پوری کوشش کروں گی کہ میں وہ ریسپی آپ کو بنا کے بتاؤں تو یہ ہمارے سارے انگریڈینٹس ہیں اور چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے سیون ففٹی گرام باسمتی رائس لیا ہے اسے اچھے سے دھو کر آدھے گھنڈے کے لیے بھگو لیا ہے ساتھی ہم نے یہاں پر لیا ہے چار میڈیم سائز کے آلو اور آٹھ انڈے اسے ہمیں بوائل کر لینا ہے تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں یوز ہونے والے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک کڑھائی لیں گے اس میں ہم نے تقریباً ایک کپ کے قریب تیل ڈالا ہے تیل گرم ہو جانے کے بعد ہم اس میں پیاز تلیں گے یہ ہماری برستہ ہے جو ہم بریانی میں یوز کریں گے تو ہم نے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ پیاز یوز کری ہے اور یہ آدھی پیاز ہم نے رکھی ہے چاول کو بغہرنے میں تو یہ ہماری اچھی سی جب گولڈن سی ہو جائے گی تب ہم اسے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ایک دم برستہ ریڈی ہو گیا ہم اسے نکال لیتے ہیں اسی تیل میں جو ہے ہم ہمارے ابلے ہوئے آلو جو کہ ہم نے اس طریقے سے بڑے کیوبز میں کاٹے ہیں اسے ہم فرائی کریں گے آلو ڈالتے وقت خاصی دھیان رکھیں آپ اور ہمیں اسے بہت زیادہ نہیں چلانا ہے بس سبی کو تیل میں ڈال دینا ہے اور ہمیں اسے لال ہونے تک چھوڑ دینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے آلو جو ہیں یہ لال ہو گئے ہیں ہم انہیں نکال لیتے ہیں اب ہمیں انڈوں کو بھی تلنا ہے تو اس طریقے سے ہم سارے انڈوں کو اچھے سے پوک کر دیں گے اور یہ بہت ضروری ہے نہیں تو انڈے جو ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں اور اس کو تلتے وقت بھی آپ دھیان رکھیں تو اس طریقے سے ہم اسے گولڈن فرائی کر لینے ہیں اور اب ہم اسے بھی باہر نکال لیتے ہیں ہم وہی آئل یوز کر رہے ہیں جو ہم نے شروع میں ڈالا تھا تو چلیں اب مسالہ بنا لیتے ہیں یہاں میں نے دو پیاز ٹماٹر ہریمچ ادرک لیسن اور یہ کھڑے مسالے لیے ہیں ان سبی کو ہم گرائنڈ کریں گے تو ہم نے اسے جو ہے رفلی چاپ کر لیا ہے جس میں سے ہم نے ڈیڑھ پیاز یوز کری ہے آدھی پیاز جو ہے ہم نے رکھی بھی ہے مسالہ کے لئے یہ ہم نے آدھی پیاز جو رکھی بھی تھی اسے ہم نے اس طریقے سے کاٹ کے سلائس میں اور ہم نے اسے تیل میں آڈ کر کے اچھے سے بھون لینا ہے جب ہماری جو پیاز ہے وہ گولڈن ہو جائے گی تو اس میں ہم ہمارا پساوہ مسالہ ڈالیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تین چمچ مسالے جو ہیں چاول کے لیے نکال لیے ہیں باقی میں سارا اس میں آڈ کر دوں گی تو یہی ہماری بریانی کی گریوی رہے گی تو ہمیں اسے اچھے سے ملا لینا ہے اور جب ہماری آئل میں ساری چیزیں مل جائیں گے تو ہم اس میں ہمارے سوکھے مسالے ڈالیں گے سوکھے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اور اب ہم اسے پکانا ہے مطلب ہمیں اتنا اسے کک کرنا ہے کہ سارے ہمارے مسالے کک ہو جائیں اور آئل جو ہے وہ چھوڑ دے تو یہ دیکھیں ہمیں تقریباً دس بارہ منٹ ہو گئے ہیں دھیمی آج پہ تو اب ہم اس میں آڈ کریں گے کرڈ یہ اپشنل ہے اگر آپ اسے نہیں یوز کرنا چاہتے تو تقریباً ایک سے دو چمچ نیوو کا رس آپ یوز کر سکتی ہیں تو یہاں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے اور ہمارا جو ہے دہی بھی اچھے سے مل گیا ہے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد وہ مسالہ اس طریقے کا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر دیں گے ہمارے آلو جو کہ ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اسے بہت زیادہ نہیں چلانا ہے کرنے کے بعد ہم اسے آف کر دیں گے فلیم کو اور یہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم چاول بنا لیتے ہیں چاول بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک بڑا پوٹ لیا ہے اس میں دو چمچ تیل ڈالے ہیں ساتھی ہم اس میں آٹ کریں گے یہ سابود دھنیا زیرا اور کالی مچ کے کچھ دانیں جب یہ تھوڑے سے تڑک جائیں گے تو ہم نے جو شروع میں تھوڑی سی پیاز رکھی ہوئی تھی وہ تقریباً آدھی پیاز ہے وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے جو مسالہ ہم نے نکالا ہوا تھا دو سے تین چمچ وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور ساتھی کچھ ہری مرچے اس میں اس طریقے سے توڑ کے ڈال دیں گے تو ہمارے جو چاولیں وہ بہت ہی فلیور فل بنیں گے اور اس طریقے سے ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے مسالہ بھون جانے پر ہم اس میں چاول آٹ کریں گے چاول کو ہمیں ایک منٹ کے لیے بھوننا ہے اس لئے ہم یہ پانی اس میں آٹ نہیں کریں گے جس میں ہم نے سوک کیا ہوا تھا تو یہ ہم نے سارے چاول جو ہیں وہ ڈال لی ہیں پوٹ میں اسے بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دھیان رکھیں بہت زیادہ تیز سے نہیں چلائیں نہیں تو چاول ٹوٹ جائیں گے اور ہم نے اس میں آٹ کیا ہے دو چمچ نمک اور ساتھی اس میں آٹ کریں گے تقریباً پانچ گلاس پانی ہم نے تین گلاس چاول لیے تھے تو ہم یہاں پر پانچ گلاس پانی یوز کر رہے ہیں جنرلی ڈبل پانی جاتا ہے ہم نے آلریڈی سے آدھا گھنٹا بھگویا تھا تو ہمیں اس میں صرف پانچ گلاس پانی لگیں گے اسے ہم ڈھک کر تقریباً دس منٹ کے لئے پکائیں گے دس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہیں وہ تقریباً 50% کوک ہو گئے ہیں پر اچھا خاصا پانی ہے اس میں تو ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور پانچ سے سات منٹ کے لئے پکائیں گے تو یہ دیکھیں ہمائی چاول جو ہے چیک کر لیں آپ یہ پک گئے ہیں تو ہم اسے بند کر دیں گے اور اب جو ہے ہم یہاں پر یہ جو ہم نے انڈے فرائی کیے تھے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اسے ہمیں اس طریقے سے موٹے موٹے سلائسز میں کاٹنا ہے اور دھیان رکھیں بہت زیادہ بکھرے یا ٹھوٹے نہیں بس اس طریقے سے آپ کو سمال کے اس طریقے سے موٹے موٹے جو پیسز ہیں کاٹ لینے ہیں تو ہم اسی طریقے سے باقی کے پوری انڈے کاٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہماری ساری چیزیں ریڈی ہو گئے اب ہم جو ہے تہہ لگائیں گے تو ہم نے یہاں پر ایک بڑا برتن لیا ہے اس میں دو چمچ گھی ڈالا ہے اور اس پہ ہم ہماری چاول ڈال دیں گے پوری ایک چاول کی تہہ جانے کے بعد اس پہ تھوڑی سی تلیوی پیاس ڈالیں گے ساتھی ہم اس پہ آٹ کر دیں گے دھنیا پودینہ ٹماٹر اور ہریمچ بٹی اس میں ہم بہت تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ ہماری سب سے نیچے والی پرت ہے تو اس میں ہم تھوڑا ہی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے آلو اور مسالہ ریڈی کیا تھا وہ ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کے اوپر سے انڈے کی یہ جو لیئر ہے وہ بچھانی ہے تو یہ تلیوی انڈے ہم نے مسالے میں آٹ نہیں کیا تھا ورہی یہ بہت زیادہ پچھ پچھے سے ہو جاتے ہیں تو ہم اس طرح سے اسے بچھائیں گے کئی طرح کی بنتی ہے آپ یہ والی بھی ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو یہ دیکھیں ہم نے ایک تہہ بچھانے کے بعد دوسری تہہ ہم اس طریقے سے لگا رہے ہیں یہ ہم نے تقریباً یہ دو تہہ ہم نے ریپیٹ کری ہے پین کرتا ہے کہ چاول کتنا ہے آپ کا تو اسی حصہ سے آپ تین سے چار تہہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے باقی بچے ہوئے سارے انڈے ڈال دیئے ہیں اس پہ آلو مسالہ سب ہو گیا ہے اب ہم جو ہمارے لاس کے چاول ہیں وہ بھی ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں اور دھنیا پدینہ ہم نے تھوڑا سا رکھا ہوا تھا وہ ہم اوپر سے لاس والی تہہ پہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس پہ آٹ کر دیں گے ہماری پیاز جو ہماری تلیوی پیاز تھی اور ساتھی جو ہم نے سافرن بھگویا ہوا تھا دودھ میں وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ آپ چاہیں تو تھوڑا سا کلو بھی دودھ میں ڈال کے سپرنکل کر سکتے ہیں اور یہاں ہم نے الیومینیم فوائل سے ہمارے برتن کو پورا اچھے سے کلوز کر دیا ہے یہاں میں نے ایک پرانا دوا رکھا ہے اس کے اوپر نیچے فلیم جلا دیا ہے اور ہم اسے دم پہ رکھیں گے تقریباً دس بارہ منٹ کے لئے دس بارہ منٹ ہو گئے ہیں تو چلیے ہم اپنی بریانی دیکھ لیتے ہیں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے نیچے سے اوپر تک پوری اس پہ دم آ گیا ہے اچھے سے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں رائیتے پاپر سلا دن سب کے ساتھ آپ اسے انجوائی کریں یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اس ریسپی کو آپ ایک ٹرائی ضرور دیں اور اپنے ویوزر کمنٹس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کلک دی لائک بٹن اور سبسکرائب می چانل دونٹ پگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن جسی کی آپ کو میری ریسپیز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے جلد ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ